دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں تین تیزیں خرج کرنے میں ایک تو یہ اس کا اپنا لکمہ حلال کتنا ہے اس میں حلال کتنا ہے دوسرا اخلاص کتنا ہے اور تیسری چیز مصرف کتنا بڑیا ہے ان تینوں چیزوں کو ریایت رکھنے سے پھر ایک روپے ایک روپے نہیں رہتا ایک لاکھ ایک ناکھ نہیں رہتا پھر آدمی اس کو سوچ نہیں سکتا کہ اللہ اس کا عجر و ثواب کتنا بڑھا دے اخلاص کتنا بڑیا ہے لکمہ حلال کتنا اس لیے کہ حرام مال اس کے خرج کرنے کا ثواب کوئی نہیں وعبال کا تو ڈر ہے وعبال ہو جائے گا کہ حرام کو خرج کر کے ثواب کی امید رکھ رہا ہے وعبال کا ڈر ہے لیکن حلال حرام خرج کرے گا چاہے کروڑوں روپے خرج کر دے خیرات کر رہا ہے صدقے کر رہا ہے ہسبتال بنا رہا ہے مسجدیں بنا رہا ہے کروڑوں خرج کر رہا ہے گناہ کا خطرہ ہے حلال حلال کی قیمت ہے دیکھو بیج مریل ہو نا کتنی زمین ذرخیز ہو مریل بیج اس سے کچھ نہیں اگتا اور چاہے وہ بوریوں کے بوریاں زمین پہ ڈال دے اسے تو کیڑا لگا ہوا ہے اس بیج بھی تو کیڑا لگا ہوا ہے اس نے کیا پھل دینا ہے بیج ٹھیک ہو بیج ٹھیک ہو اخلاص ہو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو اللہ ہمارا راضی ہو جائے اس کی رضا مقصود ہے اس فریضی کی ادائیگی میں مصرف بڑیا ہو تو اس کی برکت سے میں ارض کر رہا ہوں پھر اللہ کتنا دیتا ہے تو اللہ کا کہا سچا ہے بللہ یو باعف علی مئیشا اتنا دیتا ہے کہ بس جتنا وہ چاہے اور بھئی بادشاہوں کا بادشاہ اپنے انداز سے چاہتا ہے کس نے دیا ہے کس نے دیا ہے فنا آدمی نے اس نے دیا ہے کس نے دیا ہے وزیر نے یہ کس نے دیا ہے یہ بادشاہ نے دیا ہے یہ کس نے دیا ہے سبحان اللہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ نے دیا ہے تو وہ اپنے انداز سے دیتا ہے تو صدقہ زکاة ہو یا صدقہ ہو اس میں مال کا حلال ہونا ضروری ہے خلوس ہونا ضروری ہے بڑیا مصرف کا ہونا ضروری ہے موسیقی